موسیقی اسلام علیکم ویوز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں ہوں گڑیا کاشی پر اپنے چینل گڑیا کاشی فوڈ اور فیشن کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں سیخ کباب اور اس میں یہ دیکھ لیجئے دو کلو مٹن کا کیمہ ہے اور ایک کلو یہ پیاز ہے اور اس میں چھے سے ساتھ جوہے لسن کی ہیں لسن میں کم ڈالتی ہوں تو چھے سے ساتھ جوہے لسن کی ہیں اور یہ میں نے ساتھ ہی کیمے کے مشین میں سے نکلوا لیے تھے باریک والی جالی میں سے کیونکہ ہم نے اس کے کباب تیار کروانے تھے تو یہ دیکھئے پانی ہم نے پیاز کا سٹین کر لیا ہے اور کیمے میں جو ہے میں ڈال لوں گی یہ پیاز ڈال لوں گی اچھا کیمہ جو ہے اس میں میں نے جو چربی ہے بہت کم رکھی ہے ویسے جب ہم سیخ کباب مسالہ بناتے ہیں سیخ کباب بناتے ہیں تو اس میں لازمن جو ہے وہ چربی ایڈ ہوتی ہے لیکن میں نے چربی نہیں ایڈ کی اس کی جگہ پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتی ہوں اور یہ ساتھ ہی تری ٹیبر سپونز جو ہے میں نے اس میں ادرک کے پیسے ہوئے ادرک کے ڈالے ہیں میرے پاس میں نے پہلے سے فریز کر کے رکھا تھا تو وہ باہر نکالا تو یہ تقریباً کچھ ٹی ٹیبر سپونز جو ہے ادرک کے بن جاتے ہیں دو کلو مٹن کے کیمے میں آپ بیف کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ون ٹیبر سپونز میں نے جو ہے وہ نمکہ ایڈ کیا ہے تقریباً ڈی ٹیبر سپونز کے مطابق قریب قریب میں نے نمکہ اس میں ایڈ کیا ہے اور لال مرچ پاودر جو ہے وہ میں نے اس میں ون ٹیبر سپونز ایڈ کیا ہے حلدی پاودر اس میں ون فورتھ ٹیبر سپونز ایڈ کیا ہے یعنی کہ پونا چمچ ون فورتھ ٹیبر سپونز میں نے اس میں کالی مرچ کا ایڈ کیا ہے اور سوکا دنیا پاودر جو ہے وہ میں نے اس میں ون ٹیبر سپونز بھر کے ایڈ کیا ہے اور دڑا مرچ جو ہے وہ بھی تقریباً ون ٹیبر سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے گرم مسالہ جو ہے وہ بھی ون ٹیبر سپون ایڈ کی ہے اب مجھے یہ باول چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے وہ جو بڑا والا ہے نا میرا ٹپ ٹائپ اس میں ڈال لیا تھا سارا کیمہ اور ساتھ ہی میں نے سیح کاب کباب مسالہ جو ہے نا وہ اس میں صرف ٹو ٹیبر سپون ایڈ کی ہیں میں پورا پیکٹ بھی ڈال سکتی تھی لیکن میں نے نہیں ڈالا کیونکہ مجھے باہر کے مسالوں کی خوشبو بہت زیادہ چھینی لگتی اور چار سلائسز جو ہیں میں نے اس میں تازے بریڈ کرمز کے ڈالے ہیں پڑے ہوئے نئی جو تازی ڈبروٹی ہوتی ہے نا اس کو میں نے فوڈ پروسیسر میں کر کے تو وہ اس میں ڈال کے اچھے سے میں نے ان کو مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک جو ہے ٹکی بنا کے بھی دیکھ لی تھی تو مجھے تھوڑا سا چیزیں کم لگی تھی بعد میں میں نے تھوڑی تھوڑی اور ایڈ کی تھی وہ جو میں نے ایڈ کروں گی آپ کے سامنے ایڈ کروں گی تاکہ آپ کو جو ہے نا اچھے سے پتا چال دے اچھا جی سپائسز میں نے اس میں کام ڈال لیا ہے کیونکہ میں نے اس میں جو ہے نا سبز مرچ پیسی ہوئی وہ میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپونز ایڈ کیے ہیں پیسی ہوئی سبز مرچ کیونکہ یہ میں نے عید آنے سے پہلے ہی جو ہے سب کچھ کر لیا تھا اور ویڈیو بھی یہ میری عید کے دنوں کی ہے لیکن میں نے شیئر آپ کے ساتھ آپ کا رہی ہوں بس ان دنوں میں مجھ سے اپلوڈ ہو نہیں سکی تو اس لیے پھر میں نے سیخ کباب کی جو ہے نا آپ کے ساتھ آپ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور فٹا فٹ سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے اور یہ دیکھیں میں نے ٹکی بھی بنا کے دیکھ رہی تھی دیکھا تھا نمک میرچو تو بالکل سیٹ تھا اس لیے آپ جو ہے سیخ کباب بھی لگا سکتے ہیں ویسے آپ ٹکیوں کا بھی امیزہ تیار کر کے یا ٹکیاں بنا کے بھی فریز کر سکتے ہیں اور چپل کباب جو ہیں ان کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تھوڑی سی چینجنگ ہے تو بس پھر جب میں نے یہ کیمہ بنایا تو میرے گھر والوں کا ذہن بن گیا کہ نہیں آج سیخ کباب بنانے ہیں تو پھر میں نے ساتھ ہی یہ کیمہ جو ہے نا اس میں سیخ کباب کے لیے وہ پھر میں نے یہ بلکل صحیح رہا تھا کیونکہ جو ہے نا بریڈ گرم اس نے کیمہ کو بائنڈنگ کر دیا تھا بہت نرم بنے تھے اور بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے اس میں چربی نہیں ڈالی تو جو ہے سیخ کباب نرم نہیں بنے تو یہ دیکھئے جی ماشاء اللہ سے میں نے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کباب لگا رہی ہوں سیخوں میں اور اینڈ پہ پانی جو ہے نا ہاتھوں کو لگا کے لازمن اوپر والے کونے اور نیچے والے کونے یہ دیکھیں جیسے میں ان کو لوگ کر رہی ہوں دونوں کونوں کو ایسے آپ نے دونوں کونوں کو لوگ کر لینا اور ایک بار جو ہے پانی والا ہاتھ لازمن آپ نے پھیرنا ہے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کوئلے میرے ہزبنڈ نے جلا لیے تھے اور کوئلے جو ہے جب کوئلوں میں سے آگ نکل رہی ہو تب آپ نے بلکل بھی کبابیاں تکوں کسی کے اوپر نہیں رکھنی کوئلوں کو پہلے اچھے سے جلا لینا جب سارے کوئلے اچھے سے جسے کہتے ہیں نا کہ اچھے سے پاک جائیں سارے کوئلے تب آپ نے اس کے اوپر سیکھیں رکھنی ہے اپنی انگیٹھی کے اوپر اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کباب کی آپ شکل دیکھیں کتنے مزے کے تیار ہو رہے ہیں اور ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا ایسے ہی آپ چکن کے بھی کباب بنا سکتے ہیں چکن کے بھی میں انشاء اللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں نے بنایا تھے لیکن میں ویڈیو نہیں بنا سکیں انشاء اللہ جل سے جلد وہ بھی شیئر کروں گی اور چپل کباب جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نے یہ پہلے بھی تیار کر کے رکھے ہوئے تھے ان میں یہ دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی